میڈیا سے تعلق تھا اور رہے گا آئندہ بھی اور آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ ایسا شخص جس کا ایکڈیمک سے تعلق ہے اور میڈیا سے تعلق ہے اس عوضے پہ آیا ہے اور یہ ایک لیمیٹڈ ٹائم اسائنمنٹ ہے اور اس کی جو بنیادی جو ترجیح ہے وہ ہے کہ الیکشن کو فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ کروانا اور الیکشن کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں جو فریم ورک ہے وہ الیکشن کمیشن دیتا ہے کونسٹیٹوشنل پوزیشن اسی کی ہے اور ہم لوگوں نے جتنی بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے مل کے اس فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے مدد فراہم کرنی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو یقصہ مواقع ملیں وہ الیکشن میں حصہ لیں تو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا جو ہے ایک بنیادی ذمہ داری ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن آپ نے فیئر اینڈ فری کرانا ہے تو اس کی دوسری ترجیح ہوتی ہے لاؤ اینڈ آڈا یعنی سپریمیسی اور فریمیسی آف لاؤ کو ایمفیسائز کرنا اسی فریم ورک میں الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن سے جمہوریت جو ہے کنسولیڈیٹ جو ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا جو دوریشن ہے اور سکوپ ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے تو لہٰذا اس لیمیٹڈ ٹائم میں اور اس لیمیٹڈ سکوپ میں اگر کچھ پبلک کے بہتری کے لیے تھوڑے بہت کام ہو سکے تو وہ کام بھی دیفینٹلی کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں علامہ اقبال کے مزار پہ آنا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کیونکہ علامہ اقبال کا جو مقام ہے ہماری تاریخ میں اور پاکستان کے قیام میں وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ایک آگ منٹ میں ایک دو باتیں میں ایسی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہم بڑا کم لوگ کو پتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہے وہاں حکومت پاکستان نے علامہ اقبال پروفیسر کی چیئر کریئٹ کی ہوئی ہے اور میں اس چیئر پہ تین سال رہا ہوں پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے ہائیڈلبرگ کے اندر اور ہائیڈلبرگ میں تین چیزیں ایسی ہیں علامہ اقبال کی جو یہاں بڑے کم لوگوں کو پتا ہے علامہ اقبال نے جو پی ایش ٹی کیا تھا وہ میونیخ انیورسٹی سے کیا تھا اور انہوں نے جرمنی سیکھنے کے لیے ہائیڈلبرگ میں قیام کیا جس گھر میں یعنی میں انیس سو آٹھ کی آپ سے بات کر رہا ہوں جس گھر میں علامہ اقبال نے قیام کیا تھا چند ماہ جرمن سیکھنے کے لیے اس گھر کے باہر بڑا فلیک ہے ایک لگا ہوا جو ہماری پاکستان ایمبسی جرمنی میں ہے اس نے وہ لگایا تھا کہ علامہ اقبال اس گھر کے فلان کمرے میں رہے کمرے میں رہے وہ زمانے میں ظاہر ہے وہ سٹوڈنٹ تھے ایک تو یہ بات ہے جو بڑے کم لوگوں کو پتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہائیڈلبرگ شہر میں ایک بڑی سڑک کا ایک حصہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے نام پہ ہے اس کا نام ہے اقبال اوفر اقبال سٹریٹ کہلیں آپ اس کو اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اقبال کو پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی اہم نظم ہے دریائے نکر کے کنارے وہ دریائے ہے جو ہائیڈلبرگ کے اندر سے گزرتا ہے اور اس کا جرمن ترجمہ انا میری شمل جو بہت بڑی سکولر تھی اقبال کی جرمن تھی اقبال کی بہت بڑی سکولر تھی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ ترجمہ پتھر پہ لکھ کے دریائے نکر کے کنارے لگا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو اردو جو نظم جس سے ہم فیملیر ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں اور دریائے نکر کے کنارے آپ کھڑے ہو تو آپ کو لگے گا کہ علامہ اقبال انیس سو آٹھ کی بات کر رہے ہیں بلکہ یہ تو غالباً دوہزار اٹھارہ کی بات ہو رہی ہے وہی کیفیت وہی ماحول کو جو نظم میں جو کہ انیس سو آٹھ کی لکھی ہوئی ہے آج بلکل دریائے نکر کے کنارے نظر آتا ہے تو اس طرح اقبال جو ہے نا وہ صرف پاکستانیوں کے نہیں ہیں بلکہ ایک یونیورسل حیثیت رکھتا ہے سب آپ کی پرے ناصر کے سیاسی جماعتوں کو تاہال اترازات ہے اور صاحب کا دور میں 35 فنکچن والی بات خاصی مشہور ہوئی تھی تو آپ کیس طرح سکتامات کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کا آپ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے دیکھیں وہ اعتماد جو بحال ہوگا پروینشل گورنمنٹ کا جو کام جیسے میں نے کہا ہے کہ الیکشن پروسس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور الیکشن پروسس کی الیکشن کمیشن کرے گا تو ہوگا یہ جب کارکردگی کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے ان کے شکوک و شہات دور ہو جائیں گے یہ ایڈمنیسٹیشن ایک نون پارٹیزن جو ہے کام کرے گی اور ایکول اپرچونٹی سب سیاسی جماعتوں کو بڑی جماعت چھوٹی جماعت جو ہے ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے اندر رہتے ہوئے ہم مکمل سہولتیں پروائیڈ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کی شکایات جو ہیں وہ تجربے سے دور ہو جائیں گے حضرت سکردی صاحب کوششن یہ ہے کہ آپ نے آج لائنڈ آرڈر کے حوالے میں میٹنگ کال کی ہے ایک تو آپ کی کیبنٹ کے سائز کتنا ہوگا دوسری بار یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بیورکریسی کی آپ اخار بچھاڑ کریں گے وہ کب تک سامنے آئے گی دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ لیمیٹڈ سکوپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے لیمیٹڈ ٹائم کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ریگولر الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کابینہ ہوگی لیکن کابینہ چھوٹی ہوگی اور کابینہ نون پارٹیزن ہوگی یعنی کسی سیاسی جماعت کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوں گے جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ اخار پچھاڑ یہ تو بڑا سٹرونگ لفظ ہے اخار پچھاڑ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی حکومت آتی ہے نہیں اس میں انتظامی طور پر کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں چاہے یہ حکومت ہے جب ہمارے بعد ایک ریگولر الیکٹڈ حکومت آئے گی تو آپ دیکھیں گے تو ہوگی ورنہ نہیں میڈیا میں اسی قسم کے تفسر ہوں گے لیکن جو ریگولر پروگراموں میں بیٹھتا تھا وہ تو جب تک میں اس ہوتے پہ ہوں دو ڈھائی مہینے اس دوران نہیں ہو سکے اس کے بعد ظاہر ہے جو میں پہلے کام کرتا تھا لکھنے کا کام کرتا تھا بولنے کا کام کرتا تھا میڈیا کا کام کرتا تھا وہ انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ میرا نہ پہلے پولیٹیکل ایجنڈا تھا اور نہ اب مجھے کوئی شوق ہے میڈیا میں ہونے کے باوجود آپ ماشاءاللہ اتنے شریف النفس ہیں اور یہی آپ کی وجہ شورت بھی ہے اس جو الیکشن میں اتنے چلارک اور شاتر قسم کے سیاست دانوں کو کس طرح آپ ہینڈل کر سکیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ جو الیکشن کرانا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو لیگل فریم برک ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے کمپیٹنگ انٹریسٹ یعنی ایک پارٹی تھوڑی ہوتی یہاں اتنی زیادہ پارٹیاں الیکشن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور سب کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ الیکشن جیت کے جمہوریت کے فریم برک کو آگے چلائے جائے تو اس لیے ایک توازن جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس توازن کو قائم رکھا جائیں سر لاس سوال کہ سیاسی جماعتوں کو یہ اطلاعات ہوتا ہے کہ جو بھی بیروکیسی ہوتی ان کے حوالے سے کافی تحفظات ہوتے ہیں تو ان کو آپ کی طرح سیٹریس کریں لیکن بالکل آپ کے بعد صحیح ہمیں پچھلے الیکشنز کا تجربہ ہے میں تو فالو کرتا رہا ہوں الیکشنز کو کہ اس میں ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کا رول بڑا اہم ہوتا ہے انتخابات کے اندر اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ڈسٹک ایڈمنسٹریشن جتنے بھی صوبے کی ہیں ان کو یہ کمیونکیٹ کریں کہ آپ کا کام ایک پروفیشنل کی حقہ ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت کو خبر کریں اس جماعت کو کریں اس جماعت کو خبر کریں بلکہ ایک نون پارٹیزن ایک اچھے سیول سربنٹ کی حیثیت سے تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچنیٹی دیں اگر شکایات پیدا ہوتے شکایات پیدا ہو سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں دکھ سب آپ نے کہا تھا کہ تین ماہ تک الیکشن لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں کہی وہ جو ہے وہ آرٹیکل جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں اگر جو ہے نا وہ آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں سارا تو شاید اس قسم کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہ ہوتی ویسے جو ہے نا آپ کو یہ اندروہ ہونا چاہیے کہ میں آج سے نہیں لکھ رہا تقریباً چالیس سال سے لکھ رہا ہوں اور میرے اخبار کے آرٹیکل جو ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہوں گے ریسرچ آرٹیکل وہ دوسرے ہیں کتابیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو اگر آپ کچھ پڑھیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی جب سے میں نے لکھنا شروع کی ہے ہر حکومت میں تنقید سار ابھی آپ اگردہ سیئے میں تو خلائی مخلوق کا حام بڑا سنا جا رہا ہے تو آپ سے سمجھتے یہ کون ہے خلائی مخلوق دیکھیں خلائی مخلوق آپ سب جانتے ہیں اور یہ ایک سیاسی جو ہے بیان ہے کیونکہ آپ مختلف لوگ اپنے اپنے سیاسی ضروریات اور سیاسی مفادات کے حوالے سے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا کہ ووٹ ان کو زیادہ ملی اسی لیے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ انتخاب میں لوگ ان کی طرف آئیں وہ الیکشن جیتے ہیں الیکشن جیت کے وہ حکومت بنائیں تو اس کے لیے ہر جماعت جو ہے ایک نیریٹیو کریئٹ کرتی ہے اور یہ جو آپ خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں یہ اسی سیاسی نیریٹیو کا ایک حصہ ہے جو مختلف سیاسی جماعتیں استعمال کر رہے ہیں